موسیقی تو کمبینیٹرز کو دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک ان آڈرڈ لسٹ کریٹ کرتے ہیں لسٹ میں دو آئیٹمز ایڈ کرتے ہیں ون اور ایل آئی ٹو اور اس ان آڈرڈ لسٹ میں ہم ایک آڈرڈ لسٹ کریٹ کرتے ہیں اس میں بھی دو آئیٹمز ایڈ کرتے ہیں اور ان آڈرڈ لسٹ کے باہر ہم ان آڈرڈ لسٹ میں ایک اور آئیٹم ایڈ کرتے ہیں ل آئی لاسٹ کمبینیٹرز کیا ہے تو سٹائل شیٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں یو ایل جو ان آڈرڈ لسٹ ہم نے کریٹ کیا ہے ہم اس کی سٹائلنگ کر رہے ہیں سپیس ایل آئی اب سپیس ایل آئی کا کیا مطلب ہے تو ان آڈرڈ لسٹ میں جتنے بھی لسٹ آئیٹمز ہیں ان سب کو ہم سلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مطلب یہاں پہ ہم جو سٹائلنگ کریں گے وہ ان آڈرڈ لسٹ میں جتنے بھی لسٹ آئیٹم ہیں یہاں پہ ان آڈرڈ لسٹ میں یہ لسٹ آئیٹم ہے اور اس میں ہم نے ایک آڈرڈ لسٹ بھی کریٹ کیا ہے اس میں بھی لسٹ آئیٹمز ہیں تو یہ سارے سلیٹ کر رہے ہیں ہم ان آڈرڈ لسٹ میں جتنی بھی لسٹ ایٹم ہے ساری سیلیکٹ ہو گئی اس کو ہم اس کی سٹائلنگ ہم کر سکتے ہیں let's suppose میں کیا کرتا ہوں color change کرتا ہوں white اور font size بھی change کرتے ہیں font size 20 pixels 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 اوکے تو اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہ سٹائلنگ جتنی بھی لسٹ ایٹم ہے چاہے ان آڈرڈ لسٹ کے ہے یا ان آڈرڈ لسٹ کے ہے سارے ساروں پہ apply ہو رہا ہے اب ایک اور کام ہم کرتے ہیں کمبینیٹرز میں یہاں پہ میں ان آڈرڈ لسٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ use کرتا ہوں greater than کی sign li اب ان دونوں میں difference کیا ہے یہاں پہ بھی ہم سارے لسٹ ایٹم selیک کر رہے ہیں یہاں پہ direct جو لسٹ ایٹم ہے ہم سرف وہ selیک کر رہے ہیں مطلب level 1 کی جو لسٹ ایٹم ہے ہم سرف وہ selیک کر رہے ہے direct جو child ہے صرف وہ والی لسٹ ایٹم یہاں پہ selیکٹ ہو رہے ہیں اور اوپر والی میں سارے selیکٹ ہو رہے ہیں دونوں میں یہ difference ہے تو یہاں پہ میں styling کرتا ہوں color yellow تو آپ دیکھ سکتے ہو صرف لیول ون کی لسٹ ایٹم پر یہ والی سٹائلنگ اپلائی ہو رہی ہے یہاں پہ ہم نے گریٹر دن کا سائن یوز کیا ہے تو اس طرح آپ کمبینیٹرز بھی یوز کر سکتے ہو سی ایس ایس میں